السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو روزے کے بارے میں چند آف حدیثیں بتائیں گے حدیث نمبر ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہنے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا حدیث نمبر دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر چیز کے لئے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے حدیث نمبر تین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے ایک نفر روزہ رکھا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے برا ہوگا وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا اللہ پاک بروزہ قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا حدیث نمبر چار فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے سواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفر روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزک سے چالیس سال کے مسافت کے برابر دور فرما دے گا سبحان اللہ روزہ کی کیا ہی خوب فضیلت ہے ویورس ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور دھیلو سواب کمائیں ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں